موسیقی ڈیفرینسز کی ریسرچ ایویڈنس دس ایس آلسو ویری انٹرسٹنگ کراس کلچر ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو ایسٹ ایشین ہوتے ہیں وہ اپنے بہیویر کو چینج کرتے ہیں موڈیفائی کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی انوارمنٹ سے اجسٹ کر سکیں کیونکہ ازمشن یہ ہے کہ ان کے کلچر میں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے زیادہ کہا جاتا ہے ہم نے پہلے کلیکٹیویسٹ اور انڈیویجول کلچر کی بات کی تھی یہاں انڈیویجول اپنے بہیویر کو لوگوں سے میچ کرتا ہے کہ اس کو کیسا سمجھا جائے گا تو ایسٹیشن میں یہ بات دیکھی گئی تھی اچھا کیونکہ ریسرچ یہ سیجیسٹ کرتی ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی انکریمنٹل تھیری ہوتی ہے کہ وہ پرسنیلٹی اور سیلف کو فلیکسیبل سمجھتے ہیں کہ میں بدل سکتا ہوں مجھے ایسے کرنے کے لیے اپنے آپ کو عمادہ کر سکتا ہوں جو نہیں بھی میری پہلی خواہش اس کو بدل کے کچھ اور طرح کر سکتا ہوں تو وہ اپنے ذہن کے اندر سوچ کو بدلنے کے لیے زیادہ ان کے اندر ایک آئیڈیا ہوتا ہے ایک تھیری ہوتی ہے جبکہ یورپین امریکنز جو ہیں وہ سیلف کو کنسسٹنٹ اور سٹیبل سمجھتے ہیں ہر سیٹویشن میں اگر وہ بہادر ہیں تو ہر چکہ بہادر ہوں گے اگر وہ مو پھنٹ ہے تو ہر چکہ مو پھنٹ ہوں گے اگر وہ بہت فرینڈلی ہیں تو ہر چکہ وہ کہیں گے میں ایسا ہی ہوں لیکن اس ٹیشن کے مقابلے میں وہ اپنے سیلف کو ویسا ہی رکھتے ہیں جبکہ اس ٹیشن سب کچھ اکومنڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں سو اس بات پہ بیس کر کے یہ پاسیبل ہے کہ اسیانز یہ بھی بلیف کرتے ہوں کہ اگر سوچ کو بتا جاتا ہے تو ایموشنز بھی چینج ہونے چاہیے ہو سکتے ہیں اور ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے غور سے دیکھئے ایموشنز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے آپ اس کو اپنے کلچر سے ریلیٹ کریں آپ کو اکثر یہ سننے کو ملتا ہوگا کوئی بات نہیں معاف کر دو مہربانی کر لو نہیں اس بات کے اوپر آگے زمان نہیں چلانی یا اپنے غصے کو قابو کرو یا تمہارا جو دل چاہ رہے ہیں تمہیں جو برا لگ رہے ہیں وہ نہیں بتانا اداس ہو تو اداس ہی کو چھپانا ہے یہ ایسٹیشن کی ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے ہم بھی سنتے ہیں لیکن اپنے ہاں کلچرل سائکولوجی کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ایسا ڈسیپلن ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کلچرل ٹیڈیشنز آپ کی نفسیات پر کیا اثر ڈالتی ہے ٹھیک ہے اس کو کنٹرول کیسے کرتی ہے اس کے یہ ٹرانس فارم کیسے ہوتی ہے نیگٹیو ایموشنز نیگٹیو ایموشنز ہیں ڈساپوائنٹمنٹ مایوسی ہیٹ نفرت اینگر غصہ غزب ریزنٹمنٹ کسی کے لیے بہت چھڑ کا اپنے اندر 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 جیلیسی یا چھڑ رکھنا سیڈنس اداسی ڈسگسٹ چیز سے نفرت کھانا ڈسگسٹ آپ تو اپنے کھانے کی چیز یا گند سے ہوتی ہے دو ریسرچرز نے اس کو ٹیسٹ کیا ان میں سے ایک چائنیز اریچن کے ہیں یون لی سمتنگ ان کا نام ہے دوسرا امریکن اور ان کو یہ بات ثابت ہوئی ان کے ریسرچ میں ایسٹیشن جو لوگ ہیں وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں جب انہیں کوئی نیگٹیو پکچر دکھائی جاتی ہے اور ان کو کہا گیا کہ آپ یہ ایمیجن کریں کہ یہ آپ ہیں اس نیگٹیو ایموشن جو دکھایا گیا اور اس کے بعد اور ساتھ ہی ان کے برین کا سکین ہو رہا تھا کہ برین کے کس ایریا میں وہ ایکٹیویشن ہو رہی ہے ایموشن کی اور پھر ان کو یہ کہا گیا کہ کنٹرول کریں آپ نے ایسے نہیں فیل کرنا جب آپ اس پکچر سے اس نیگٹیو ایموشن سے خود کو ریلیٹ کریں تو اس کا میتھر جو ہے وہ لوگ خود بلیف اپنا بتاتے تھے اور اس پہ غور کریں ہم یہ ہر وقت کرتے ہیں زندگی میں تم جیسے سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے اس لیے اب تمہارا جو جذب ہے اس چیز کی طرف یا ریاکشن ہے یا فیلنگ ہے اس کو بدلو تم جے اس کے بارے میں سوچ رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے تو اپنے جذبے کو بدلو دے فاؤنڈ آؤٹ کے ایشینز یہ زیادہ کرتے ہیں امریکن یورپینز کے مقابلے میں ایم آ رائی نے بھی یہی دکھایا کہ جب وہ اس ایموشن کو ری انٹرپریٹ کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے تو وہ کچھ کہتے تھے اپنے آپ کو تو دماغ کے اس حصے میں وہ ایکٹیویشن ہوتی تھی جہاں پہ وہ سوچ اکر ہو رہی ہوتی تھی اگر وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں بہتر ہو جائیں گی تو مجھے اس وقت اپنے آپ کو برا فیلنگ کرنا چاہیے یا یہ تو اور بھی بری ہو جائیں گی تو مجھے اس میں اور برا فیلنگ کرنا چاہیے تو ان کی برین کا جو سکین ہے it's too technical to describe here but اس کی بھی ریفرنس آپ کی کورس آؤٹ لائن میں موجود ہے so do try to read it